اسلام علیکم دوستو ایچٹی اعمل کی اس سیریز میں میں بہت بہت آپ کا شکر ادا کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایچٹی اعمل بیسیکل ہوتا کیا ہے چلیں ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایچٹی اعمل ہوتا کیا ہے اس کے ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں جو اکسپرٹ نے ہمیں ڈیفینیشن بتائی اس کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں اس کے بعد جو عام لفظوں میں میں آپ دادتا ہوں ایچٹی اعمل ہوتا کیا ہے ایچٹی اعمل بیسیکل ہوتا ہے ایچٹی اعمل کی ایبریویشن جو ایچٹی اعمل کو پورا مطلب جو پرنانس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہائپر ٹیکس مارکپ لینگویج ہائپر ٹیکس مارکپ لینگویج یا ایچٹی اعمل ایس اینڈرڈ مارکپ لینگویج فار ڈوکومنٹس ڈیزائن ٹو بی ڈسپلی اینا ویب بروزر جو ہمارے پاس ان لائنوں کا مطلب کیا ہے یہ جو اتنی لائنیں اس کا مطلب ہے پہلا تو یہ بات کی گئی ہے کہ جو ہمارے پاس ایچٹی اعمل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس سٹینڈر مارکپ لینگویج مارکپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں کچھ ایسے ٹیکس اگرہ ہوتے ہیں ہم اگر نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے ٹیکس اگرہ ہوتے ہیں کچھ ایسے ٹیکس اگرہ ہوتے ہیں جو ہماری ویب سیٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے میں مزج دیتے ہیں اس لئے ہم اسے معکپ لینگویج کہتے ہیں جیسے improved کریں ہم نے ایک لینک سے دوسری لینک تک جانا ہے تو ایچٹی اعمل ہمیں مزج دیتی ہے کہ ہم کیا کریں ایچٹی اعمل کا کوڈ کریں وہ ہمیں ایک لینک سے دوسری لینک تک پہنچا سکتا ہے اس لئے اسے معکپ لینگویج کیا ہے اس کے بعد یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو html ہوتا ہے یہ بیسیکلی جو ہم اچھی طرح display html کو کر سکتے ہیں وہ کس طرح کر سکتے ہیں پہلا تو ہمارے پاس css کی مدد سے ہم html کو خوبصورت طریقے سے display کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے scripting language use کر کے ہم اچھی طرح display کروا سکتے ہیں scripting language جیتے کہ javascript وغیرہ مطلب اگر کسی ہم نے ویڈیو کو موشن میں لے کر آنا ہے یا ویڈیو تو نہیں مطلب کوئی object کو موشن میں لے کر آنا ہے یا effect ہماری ویب سیٹ پر کیا ہوگا یہ کرنے کے لیے javascript ہم use کرتے ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھتے جائیں کیا گا ہوگا لیکن بیسیکلی یہ html کا یہ ہے کہ html کو standard markup language بھی کہتے ہیں جو web browser پر display کروانے کے لیے document کو display کروانے کے لیے ہم use کرتے ہیں نیکسٹ لائن پر آجاتے ہیں یہاں پر ہے کہ یہاں پر لکھا ہوگا ہے web browser receive html documents from a web server اور from local storage and render the document into multimedia web pages کہہ رہا ہے کہ web browser receive جو ہمارا web browser ہوتا ہے وہ html document کو receive کرتا ہے دیکھتا ہے from a web server web server ہمارے پاس basically different قسم کے server مجود ہوتے ہیں ہمارے پاس اپنے machine یا اپنے pc کا local server بھی مجود ہوتا ہے وہ کہہ کرتا ہے ویب جو بروزر ہوتا ہے وہ web server سے html document receive کرتا ہے ٹھیک ہے اور اسے render کرتا ہے مطلب ہے اسے read کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور multiple page display کرواتا ہے requirement کے مطابق جو html کی اصل definition وہ یہ ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا گیا html html describe the structure of our web web page semantically and originally and include clues for the parents of our document مطلب جو html وہ describe کرتا ہے ہمارے web page کا structure web page کا ہمارے structure display کرتا ہے وہ html display کرتا ہے تو basically html کا جو abbreviation وہ یہ ہے hypertext markup language اسے کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم different link سے different link پر shift ہو سکتے ہیں اس لیے اسے markup language بھی کہتے ہیں مزید اگر آپ مجھے comment mocks میں بتانا چاہیں تو وہاں پر بھی بتا سکتے ہیں لیکن جو basic ہے یہ وہی ہے اس کے بعد یہ web structure define کرتا ہے کہ ہمارے پاس name ہوگا اس کے بعد اس میں کونٹیکٹس ہوں گے کس طرح ہوں گے اس میں کون کون سی stories لکھ سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں آئیں گی اس کے بعد جو ہمارے پاس version آجتے ہیں html کے جو پہلا version تا html کا اسے zero version بھی کہتے ہیں لیکن اب اسے one version بھی کہتے ہیں one version آتے کیوں ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ اگر کسی language میں کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے تو ایک expert کرتے ہیں اس کا ایک version ہمیں display کروا دیتے ہیں یا launch کر دیتے ہیں اس میں کمی پوری ہو جاتی ہے اس ھٹی ایمل جو ویب کے لیے سیکھنی بہت ہی آسان ہے کیونکہ اس میں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بس تھوڑے بہت ہمیں tags لگانے پڑتی ہوں اور ہمیں ھٹی ایمل آجاتی ہے تو version اس لیے ہمارے پاس آیا ہیں اس لیے version one کے two آیا two میں جو کچھ کمی پیش سی وہ three نے cover کی اس کے بعد four آیا اس کے بعد last version five آیا ہے جب جو latest version پڑھ رہے ہم جو implement کریں گے وہ بھی ہم five implement کریں گے ہوسکتا ہے کہ next feature میں version six بھی آج اس میں ہو سکتا ہے کہ version میں different قسم کے tags سکتا ہوں کہ html کی ویب سائیڈ میں کیا چیزیں ہمیں ڈسپلے ہوں گی یہ میرا browser open ہے یہ میں open کی ہوئی website اب یہ پر آپ دیکھیں گے note کریں گے یہ پر سب سے اوپر دیکھیں website کا نام گری show یہ پر میں highlight کر دیتا ہوں گری show کے نام سے مطلب یہ html ہی بتاتا ہے کہ اس website کا نام ہم کیا رکھیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر لکھا ہو ہے پولیسی پریویسی پولیسی لکھی یہ html ہی بتاتا ہے کیسے کرنا ہے اس کے بعد جو میں نیچے آجوں تو پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ box وغیرہ ڈسپلی ہوئے ہیں یہ نیچے جو اس نے لکھا ہوا ہے جو اس ویب سائٹ کا owner ہے یہ کچھ سکرپٹ وغیرہ description لکھی ہے تو یہ بھی html کی مطلب بیسک جو structure define کرتا ہے ویب سائٹ کا html ہی define کرتا ہے تو دوستے یہ میری چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو html کے بارے میں بتا ہوتی کیا ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوتے ہے لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں